ناظرین آج سے چار سو سال پہلے شیکسپیر نے ایک ڈراما لکھا تھا جس کا نام تھا کومیڈی آف ایررز اور یہی کومیڈی آف ایررز دہرائی گئی پرسو گورنمنٹ پرائمری سکول مراکہ میں جب ایک سینئر استاد علی رضا نے ایک پانچویں جماعت کے طالب علم کو بازار سے نمکو لانے کے لیے بھیجا سکول کے آورز میں اس طالب علم سے کہا گیا کہ وہ اپنے استاد کی موٹر سائیکل لے جائے اور اس کے پیچھے ایک اور بچہ بیٹھ گیا اس موٹر سائیکل کو رائیونڈ روڈ پر ایک پرک نے کچل ڈالا جس کے بعد پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کی ناگہانی موت ہو گئی اس واقعے کے بعد ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کی جانب سے جو ایک مراسلہ ایشو ہوا اس میں علی رضا نامی استاد کو موتل کر دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اپنے اندر کیا اسباق رکھتا ہے کیا مزمرات رکھتا ہے کیونکہ ہم سنا کرتے ہیں کہ پچھلے زبانوں میں اسادسہ اپنے طالب علموں سے جو خاص طور پر گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان سے دیسی گھی مگوایا کرتے تھے ان سے بالوں میں تیل لگوایا کرتے تھے ان سے کنو مگوایا کرتے تھے ان سے مقائی کی روٹیا مگوایا کرتے تھے اور جو خواتین اسادسہ ہوتی تھی وہ سکول کی بچیوں سے سویٹر تک بنوایا کرتی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا اسادسہ کو محکمہ تعلیم کی جانب سے جو ٹریننگز دی گئیں اسادسہ کو اپ لفٹ کیا گیا اگر اس طرح کے واقعات آج بھی پاکستان میں رونما ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول کا استاد اپنے طالب علموں کو اپنے ذاتی نوکر سمجھتا ہے تو اس کے بعد اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے وہ معاشرہ جس نے اس استاد کو جنم دیا یا وہ طالب علم جس نے اس معاشرے کے اندر جنم لیا اسی افسوسناک صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے صرف سٹوڈیوز میں موجود ہیں رانا لیاقت صاحب جنرل سیکٹری ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے ہمارے صرف موجود ہے محترمہ ناہید بیک معروف سماجی کارکن ہیں ہمارے صرف موجود ہیں راشد منظور صاحب سینئر کارسپانڈنٹ ہیں ایڈوکیشن کی بیٹ کرتے ہیں لاہور رنگ پہ راشد آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا یہ واقعہ تھا کیا دیکھیں ویس جو رپورٹ ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس پہ صبح سے رپورٹنگ ہو رہی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بشمول ہمارے ہم خبریں بھی چلا رہے ہیں وہ اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہے کہ جو نوٹفکیشن ہوا ہے ایک ٹیچر علی رضا کی سسپینشن کا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے چونکہ اس کا ذاتی کام تھا کوئی چیز اس نے بچے سے منگوائی ہے جس کی وجہ سے بچہ سکول سے باہر نکلا تو اکسیڈنٹ کا وہ شکار ہو گیا لیکن اس کے پیچھے جو ہمارے ذرائع ہیں جو اصل ہمیں خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیچر کا براہ راست اس طرح سے ہم قصور نہیں گل سکتے کیونکہ ٹیچر نے تو کہا تھا جو سکول کا ملازم ہے درجہ چہارم کا جو کہ وہاں پہ گیٹ کیپر بھی ہے اسے کہا تھا کہ یہ میرا کام کر دو اب اس گیٹ کیپر نے اس جونئر ملازم نے خود جانے کی بجائے بچے کو بیجا ہے اور جو بچہ گیا ہے اس کے کہنے پہ موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ موٹر سائیکل کس کی تھی موٹر سائیکل تو ظاہر ہے مجھے ایک بات بتائیں راشد منظور کہ کیا ایک سکول کے طالبین کو کیا درجہ چہارم کے ملازم چوکیدار کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے یا اپنے استاد کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے نہیں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے استاد کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے درجہ چہارم کے ملازمین کا تو اس کے اوپر کوئی روک دبگا نہیں ہوتا اس طرح سے لیکن اس نے کہا دیا چھوٹے بچے کی حیثیت سے اس نے اسے کہا ہے وہ گیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بچہ بیٹا ہے نا بیسیکلی ڈیف اس بچے کی ہوئی ہے جس بچے کو اس درجہ چہارم کے ملازم نے کہا ہے اس کی ڈیف بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ دونوں بچے کلاس فیلو تھے وہ دونوں بیٹھ کے گئے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں تو اگر محکمہ تعلیم نے راشد منظور یہ موقف سنے بغیر کہ اس درجہ چہارم کے ملازم کی غلطی کی ورہ سے اس بچے کی ڈیف ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کیا علی رضا صاحب کو غلط سسپنڈ کیا گیا دیکھیں میری تو اس میں رائے یہی ہے کہ علی رضا کو سسپنڈ غلط کیا گیا ہے کیونکہ تحقیقات کریں تو علی رضا کا براہ راست قصور اس میں نظر نہیں آتا چونکہ ایک استاد جو ہے نا میں اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے سسپنشن ہو گئی ہے تحریری آرڈر ہو گیا ہے تو اس کو قانون کا درجہ دے دیا جائے ہاں استاد کی ایک عزت تو ہے نا استاد کی ایک توقیر ہے پچھلے بڑے لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتن فوقتن مختلف پالیسیوں کی بیس پہ استاد کو جس طرح سے ڈیگریٹ کیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن ایشو کرنے سے پہلے محترم علی رضا صاحب کی عزت اور توقیر کا خیال نہیں رکھا محکمہ تعلیم اب یہ سسپنڈ کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے سسپنڈ تو آپ نے کر دیا ہے انکوائری میں اگر وہ بیبراہ صاحب رانہ لیاقت صاحب اگر کسی ملازم کے اوپر خاص طور پر بحکمہ تعلیم کے ملازم کے اوپر جو کہ اسادزہ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو ایک پیغمبری شعبے سے تعلق رکھتا ہو اگر اس کے اوپر کوئی الزام آیت کیا جائے آپ تو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایم ایو کالج کے کستات نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ ان کے اوپر جنسی حراسکی کا الزام آیت کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے خودکشی کی کہ میں اپنے بیوی بچوں کا سامنا کیسے کروں گا تو سسپنشن کے بعد انکوائری سمجھ میں آتی ہے رانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور جن والدن کا یہ بچہ تھا ان سے بھی مجھے ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سبر عطا فرمائے دیکھیں اویس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی راشد منظور صاحب نے بھی بات کی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں اکثر جو ہے یہ پریمری جو سکول ہوتے ہیں وہاں پر بعض کا تو سیکورٹی گارڈ یا درجہ چارم کا ملازم ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہاں یہاں پر ملازم ضرور تھا اب جو ہمارے پاس چونکہ ہم تیچر سے فیڈ میں رہتے ہیں مختلف ذراعہ سے ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہیں یہ تقریباً کل نا کوئی دس ساڑھے دس بجے کا یہ واقعہ ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہوا یوں کہ جو ہیڈ ٹیچر ہے علی رضا اس نے اپنے کلاس فور کو یہ کہا کہ یار یہ میری بائیک لے جو یہ چابی ہے میری اور تم جا کے نا مجھے نمکو لا دو باہر سے ٹھیک ہے ہم نے چاہا میں لیاکت صاحب اس واقعے کے اوپر آپ سے بات کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اگر کسی محکمہ تعلیم کے ملازم کے اوپر خاص طور پر ایک استاد کے اوپر کوئی بھی الزام لگے کوئی بندہ اٹھ کے ایکس وائی زیڈ رانا لیاکت آپ کے اوپر الزام آئیت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الزام کی انکوائری سے پہلے آپ کو سسپنڈ کر دیا جائے جی میں جس طرح ہمارا معاشرہ ہے یا جس طرح اس طرح میڈیا چینلز جو ہیں وہ جب اس کو اتنی ہائٹ دے دیتے ہیں تو پھر ڈپارڈمنٹ یہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس ملازم کو مہتل کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اب مہتلی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایس اچ وہ انسلٹ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا اب بات دیکھیں نا اب یہ دو دن سے جو ہے نا ٹی وی چینلز پر یہ ایشو جو ہے نا وہ ہائلٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب ظاہر ہے ڈپارڈمنٹ نے کچھ تو کرنا ہے اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے ابتدائی طور پر جو ہے نا کہ اس ملازم کو یا جس کے اوپر یہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اچھا coming back to this incident لیاکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور جو تھا علی رضا نامی استاد کا تھا دیکھیں میں یہاں پر اس واقعے کو کوئی اچھا نہیں کہتا کنڈیم کرتا ہوں اگر ہیڈ نے اپنے ملازم کو کہا ہے تو آگے ملازم کو خود جانا چاہیے تھا چونکہ وہ اس کی گیٹ پر ڈیوٹی تھی بعض کار ملازم یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بچہ بڑا ہے تو چلو یہاں سے چیز لانی ہے چلو میں گیٹ چھوڑ کے جاؤں گا تو شاید کوئی مسحیب نہ ہو جائے تو چلو یہ بچہ جا رہا ہے اب بدقسمت ہی یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعہ کرونما ہونا تھا اس میں نہ تو علی رضا صاحب کی اس میں کوئی اپنی ذاتی کو اس میں منچہ تھی لگ بھی کر رہے ہیں لیاکت صاحب ایک بات اور بتائی گا کہ درجہ چہارم کے ملازم کے اندر اس چوکیدار کے اندر یہ کانفیڈنس یہ اعتماد کہ اگر میں یہ چیز لانے کے لیے سکول کے ایک طالب علم کو بھیجوں گا تو مجھے سکول انتظامیہ کی جانب سے یا ماسٹر صاحب کی جانب سے کچھ نہیں کہا جائے گا یہ اعتماد کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ مسئلہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے لیاکت صاحب یہ میں ویسا میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ڈرائی نہیں کرتا نیگلیجنسی ہے ان میں کتاہی ہے اور اسی کتاہی کی وجہ سے تو اب ان کو ظاہر ہے کہ جب ان کو سسپینڈ کیا گیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا ان کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ٹیچرز کے خلاف کوئی بھی کمپلینڈ نہیں کی انہوں نے وہ جو گاڑی کیری ڈبا چلا رہا وہ کیری پک اپ چلا رہا تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا اس نے اپنا ابھی لرننگ لیسنس ہے اس کے پاس وہ تھا اس کے خلاف جو رپڑ درج کروائی اور اس کے خلاف پرچہ ابھی درج ہو گیا مزید بات کرتے ہیں نہیں آپ نے یہ سارا کیس سنا مختلف واقعات اکثر آپ کی نظر سے گزرتے رہتے ہیں اس واقعے کو آئیسولیشن میں دیکھنا اور سوال کرنا وہ ظاہر ہے آپ کے مرتبے سے لگا نہیں کھاتی بات میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک سرکاری سکول کے استاد کا فرض کیجئے کہ علی رضا صاحب ہی کی ایمہ کے اوپر اس بچے کو باہر بھیجا گیا سکول کی حدود سے باہر بھیجا گیا اگر ذاتی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں یا انہیں کلاس کے اندر مارتے ہیں یا ان کی کلاس کے اندر انسلٹ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے ناہید کے اس طرح اسادزہ کو کبھی سزا دی گئی ہو الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ جو معاشرہ اسادزہ کی عزت نہیں کرتا وہ ہمیشہ راندہ درگہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو انسیڈنس ہوا ہے ایک تو بہت ہی دکھ کا ہے اور بڑا ہی سیڈ ایونٹ ہے بڑا ہی کنڈیمنی ایونٹ ہے معاشرہ ہی لگتا ہے آوے کا تاوہ ہی بگڑا ہوا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بچے سکول سے جیسے ٹائم یہ بتا رہے ہیں اس وقت ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کہ دس ساڑے دس کا واقعہ ہے تو کیا یہ اس وقت چھٹی ہوگی تھی سکول میں کیونکہ یہ نورمل تو چھٹی ہے مجھے تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے پرویز اختر خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سی ای او ہے دسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور کے پرویز اختر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ جو گورنمنٹ پرائمی سکول وراکہ میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں علی رضا نامی استاد کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک بچے کو پانچی جماعت کے بچے کو نمکل آنے کے لیے موٹر سائیکل دے کر بھیجا جس کے نتیجے میں اس بچے کے پیچھے بیٹے ہوئے بچے کی ڈیتھ ہو گئی کیا تحقیقات ہیں تدائی آپ کی کیا معلومات ہے آپ کے پاس انیشلی جو پرو بیپورٹ امیڈیٹلی ہم نے لی ہے اس کے مطابق یہ ٹیچر کا فال تو ہے کلاس فور کا ایک ملازم ہے اور میکرس ایویسٹیگیشن میں ہے امیڈیٹلی ہم نے فوری طور پر کنسرن ٹیچر کو کلاس فور کو سیسپینڈ کر دی ہے اور یہ بات اگر انڈیٹ کیس کسی ہی حوالے سے یہ سٹسٹ ایکشن ہوگا اور ایسا ایسا چکی سی صورت میں کمپرومائزیول نہیں ہے پرویز اختر صاحب یہ بڑی اہم معلومات آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی درجہ چہاروں کے ملازم کی غلطی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت چہاروں کا استاد تھا نہیں میں اس طرح نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کسی سکول کا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سارے سکول کے معاملات آئی مہین اگر کلاس فور کا یہ درجہ چہار کا ملازم ہے تو ہے تو ہیڈ ٹیچر کے انڈر سکول کے نظام کو ایک ٹیچر میں چلانا ہے تو ہم انڈریکٹی میں دیریکٹی دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ دار کسی دارے کا سرورہ ہے گرابر کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کے کنٹرول کے اندر سکول اوقات میں اگر کسی سکول اوقات کے باہر نکلتا ہے یہ تو بات ٹیچر کی آپ کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں سکول اوقات میں سکول اوقات میں سکول اوقات کو باہر جانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے سکول اوقات کے دوران تو یہ ایسا کہ یہ انسیدنٹ جو ہوا ہے اور بڑی تبلیف ہے اس بات کے اور اس کو ہم نہ صرف یہ دپارٹمنٹل پروسجنل ہوگا بہت یہ کریمینل ہے اور کسی سورت میں سپیر نہیں کیا جائے گا پرویز اکتر صاحب میں میں آپ کی اس زیلنڈ زیسٹ کی بہت تعریف کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے گورنمنٹ سلین موڈل سکول لور مال کے اندر ایک استاد نے آٹھویں جماعت کے اوپر بچے کے اوپر تشدد کیا تھا جس کے نتیجے میں اس بچے کو کافی جسمانی طور پر چوٹے بھی آئی تھی وہ واقعہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا اس استاد کو بھی انیشلی سسپنڈ کیا گیا تھا اس کیس کا منطقی انجام کیا ہوا تھا پرویز صاحب سر وہ بہال ہو گیا تھا سر وہ بہال ہو گیا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا سنیں میری بات جو پروسیجر ہمارا پروسیجر ہے پیٹا کا یا کسی پروسیجن کا بہال ہونا اور بات ہے بس اس کو پینلٹی اگر یہ پروو ہو جائے کہ اس کرمینل ایکٹیوٹی میں ملوث ہے تو دین اس پہ پینلٹی یہ تو سوالی پر بھی ہوتا کہ وہ کسی طرح اس طرح بہال ہو جائے کہ اس کا وہ فائل سے بھی اور بہال ہو جائے نہیں پرویز صاحب وہ اس طرح بہال ہوا تھا کہ اس بچے کے والدین نے اس استاد کو معاف کر دیا تھا یہ تو اور بات ہے نا دیکھیں یہ بات اور ہے بٹ ہمارے اس کے معاف کردے بہال ہونا دیکھیں دو چیزیں ہیں کسی بہال ہونے سے مرادہ فمجھ رہیں کہ کسی کو مرازمت سے برخواست نہیں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سسپنشن میں اور ٹرمینیشن میں فرق ہوتا ہے اگزیکلی بات سولے پینلٹیز کی مختلف سوٹے ہیں نا کہ اس کی اس کی انکرمنٹس روک لیتے ہیں پرویز صاحب پرویز صاحب تعلیم میں تو اس ملازم کو سسپنڈ کر کے انکوائری کی جاتی ہے اگر انکوائری کے نتیجے میں وہ بندہ بے گناہ نکل آئے تو اس سسپنشن کی صورت میں اس کی جو حتہ کے عزت ہوئی ہے اس کی جو انسلٹ ہوئی ہے اس کا مدعویٰ کون کرے گا دیکھیں سسپنشن جو ہے نا یہ اگر کوئی دیکھیں دو چیزیں انیشل ریپورٹ اور فائنل ریپورٹ اگر انیشل ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی چیز مشکوک ہے اور وہ کسی میں کسی اعتق فائلت پہ ہے جو انیشل اتدائی شواہد ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر سرسن کہ لائک بیٹی اسی مراقع کے کیس کو لے لیں کہ ابھی انیشل ریپورٹ ہوا ہے اس میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے تو اس کے بعد ہم نے جب انیشل ریپورٹ اور میرا کنسرنڈ ڈیپریٹیو کر رہا ہے کہ انیشل ریپورٹ اور میرا کنسرنڈ ڈیپریٹیو کر رہا ہے اس کے پاس دوسرا سٹوڈنٹ بیٹھا ہے کسی میں دیکھتے ہونا ہے تو یہ انیشل جتنے بھی انیشلی یہ جو شواہد ملے اس کی بنیاد پر سنکشن مست ہے اب آفتر بیٹ یہ دیکھا جائے گا کہ جو زیادہ تائم نہیں لے گی تو یہ چیزیں رکھتے ہو ہوتی ہیں تو جنو ہرٹ ہے پرویز اختر صاحب پرویز اختر صاحب ہمیں یہ بھی گائیڈ کیجئے گا کہ فرض کیجئے کہ فائنل ریپورٹ کے بعد بھی علی رضا صاحب ہی مجرم ٹھہرتے ہیں وہی گلٹی ٹھہرتے ہیں انہی کی موٹر سائیکل انہی کی مرضی سے اس ٹوڈنٹ کو بھیجا گیا ہو تو آپ اپنے محکمانہ رولز کے خلاف ایسے ٹیچر کو میکسیمم پینلٹی کیا دے سکتے ہیں اور فردر کرمینل پروسیڈن اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ماضی میں مثال یاد ہے آپ کو کوئی ایک کیس یہ جو دیکھیں میری پاس کارپورل پنشمنٹ پہ ہم ریموور ڈسمیسل یہ اکراس بھی بہت پورے پنجاب میں بے پناہ کیسے مل جائیں گے اب دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پنشمنٹ کی لیول کی ہے اس کا لیول کیا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے اس میں ہرسمنٹ ہے پرویز اکتر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بھی پارٹسپنٹس موجود ہیں صرف پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ مجھے رانہ لیاکت صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی پرویز اکتر صاحب کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پرویز صاحب نے کہا ہے کہ اس کی جو سٹارڈ میں جو واقعہ ان تک پہنچا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے اس آدمی کو موطل کر دیا اب چونکہ آگے اس کی پروسیڈنگ ہونی ہے پیڈ ایکٹ کے تحت یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دن میں بندے کو پکڑ کر لٹکا دیں اس کے لئے سکسٹی ڈیز کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے پیڈا ایکٹ کے تحت کہ اس کے جو وہاں پہ ایویڈنس ہیں وہ پھر اس کے پیرنٹس ہیں پھر جو کلاس فور ہے اس کا بیان ہوگا اس کے بعد جو ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں کسی ٹیچر کو میں ہی پوچھنے لگا تھا میں ابتہتا ہوں اس میں دیکھیں یہ واقعات کوڈ ہوتے ہیں سلیم آڈر کا آپ نے ذکر کیا اس پروگرام میں میں آپ کو بلایا تھا میں اتتا ہوں کہ اس واقعے میں بھی اس بچے کی جب غلطی اس کے پیرنٹس کو پتا چلی تو انہوں نے کہا چلیں اگر استاد نے اس کی اصلاح کے لیے اس کو سزا دی تو ملین ڈالر کوسٹن یہ ہے جو پرویز اکتر صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ایسے بے تہاشا کیسز ہیں جو کہ انہیں یاد ہیں جس میں استاد کو سٹوڈنٹس کی اوپر تشدد کرنے کی سزا میں اسی طرح سروس سے ہٹا دیا ملکل ہٹایا گیا اس کے بعد وہ ٹیچر جب کوٹ میں گیا سروس ٹیمرل میں گیا یہ جھنک کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون ٹیچر تھی اس سے جو ہے نا بچی کو اس نے جب تشدد کیا یا جیسے بھی کوئی سزا دی اس کو تو اس کے پیرنٹس نے اس کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر درج کروا دی اس کے پاس ڈپارڈمنٹ نے جو پروسیڈنگ کی تو اس کو بنادار ثابت ہوگی اس کو انٹرمنٹ کر دیا گیا لیکن جب کوٹ میں گئی تو کوٹ میں پیرنٹس بھی وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی چلے ٹیچر کو بہت سزا مل گی اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں تو ہم اس کو مزید جو ہے نا آگے پروسیڈنگیں آپ صحیح وال کا واقعہ آپ دیکھ لیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ آپ لوگ اپنا مکمل ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ایک بندے کو نوکری سے برخواست کر دیں اور وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلا جائے اور عدالت آپ کے فیصلے کے خلاف اس بندے کو بہال کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ساری محنت تو ضائع ہوگی نا پرویس اکتر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی 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 میں سن رہا ہوں ہمارا ایک ڈپارڈمنٹل طریقہ کار ہے ہم لوگ جب پروب یہ انکواری کرتے ہیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی وہ انکواری اور پروب کرتے ہیں اور میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس پہ اس طرح کی کوئی یہ جس طرح کا یہ مراکہ کا واقعہ ہوا ہے وہ بڑی بیانتداری کے ساتھ پروب کرتے ہیں اور ایسا بہت سام ہوتا ہے پرویس افتر صاحب ایک بات جی اب وہ جو کوٹ کی بات آتا ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا کہ وہ چلے بلکو ٹھیک ہے آپ اس بات پر کومنٹ نہ کریں اچھا پرویس افتر صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ محکمہ تعلیم کے جو اسادزہ ہے خاص طور پر پنجاب میں ان کو اپنی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ان کے اندر در کیوں نہیں ہے کہ ہم کسی سٹوڈنٹ پر تشدد نہیں کر سکتے ہم کسی سٹوڈنٹ کو ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اگر یہ ڈر آپ لوگوں نے انکلکیٹ نہیں کیا تو کیا آپ سے کہیں نہ کہیں اپنے فرائض کی بجاوری میں کتا ہی ہوئی ہے نہیں دیکھیں میری بات سنیں پورے پنجاب میں کتنے ٹیچرز ہیں اور کتنے سٹوڈنٹ ہیں اس کو کاؤنٹ کو کریں اور اس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو دو ماہ چھ ماہ چار ماہ چار ماہ چار ماہ چار ماہ چار ماہ چار بھی ایک آج واقعہ ملتا ہے تو تو دو نٹ میر کے در نہیں ہے یہ ایکسپشنل اکادو کا چیز یہ روٹین میٹر نہیں ہے اب دیکھیں انسان ہے وہ غلطی کیا معاشرے میں اور جرائم نہیں ہو رہے اور غلطیاں نہیں ہو رہی مختلف ہزاروں میں کیا غلط کام نہیں ہو رہے تو اسی طرح مہتما تعلیم میں بھی دو نٹ میر کو کوئی ایک آج چیچر کیسی جئے غلطی کرتا ہے دلستہ یا غی دلستہ تو دو نٹ میر کے پورا ڈپارٹمنٹ کام ہے آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی چوری کرتا ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے ایک پولیس والا چوری کرتا ہے تو اسے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے ایک عام آدمی بد اخلاقی کرتا ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے ایک استاد جب بد اخلاقی کرتا ہے تو اسے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کو غلط نہیں کہا جائے گا جو کوئی غلط کام کر رہا ہے دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ اگر دو لاکھ ٹیچرز میں سے ایک سال کے اندر پانچ آپ کو شکایات ایسی ملتی ہیں تو اسی دو لاکھ ٹیچرز برے ہو گئے اب وہ جو پانچ کلپٹس اس طرح سے کوئی ملیں گے ایک آخری سوال پریز افتر صاحب کہ آپ تک بہت ساری شکایات پہنچتی ہوں گی اسادسہ کے مسائل کے حوالے سے بھی ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیچرز کو جو بہاشی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کے ذاتی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں ان کے پروفیشنل کام کے اوپر اثر انداز نہ ہوں اس کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں پرویز صاحب دیکھیں یہ آپ کو دیسٹیوشن آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسے دیسٹیوشن سوالے ٹیچرز ٹریننگ سے مطلع یہ ہمارا ایک آن گوئنگ پروسس ہے اس کے لیے بگاڑا سے پروینشن لیول پر ایک ادارہ موجود ہے اس کے اندر یہ ہماری جو ٹیچرز ٹریننگ یہ مختلف لیول کی آن گوئنگ ہے یہ پری سرویس بھی ہوتی ہے ان سرویس بھی ہوتی ہے وہ پروسیجر کتے چل رہی ہیں اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آرہا اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آرہا کیونکہ سرکاری سکولوں سے اس طرح کے باقیات آپ نے خود کہا کہ ہر چار چی مہینے بعد ریپورٹ ہوتے ہیں میں اپنے پچھلے جواب کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ریزلٹ سے بڑا آج کون سا ایسا ادارہ ہے یا کون سے ایسا تنظیم ہے جس کا ایک ایسا ایسا ہندر پرسنٹ ریزلٹ ہے صحیح دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ہندر پرسنٹ کسی کا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے باقی ایڈاروں میں ٹریجن نہیں ہوئی باقی ایڈاروں میں دپارٹمنٹل پروسیجر نہیں ہے بہت بہت شکریہ پرویس اختر خان صاحب اپنا موقع دینے کے لیے یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کونسا department ہے جو دودھ کا دھولا ہے کونسا department ہے جہاں پر شکایات نہیں ہوتی ہے اگر کر دیا کسی اس آدھ نے تو کیوں اس کو اتنا بڑھاوا دیا جائے دیکھیں وہ انہوں نے بہت اچھی طرح defend کر رہے تھے ان کا right ہے اپنے department کو اپنے استاد ساکھ کو اپنے employees کو اس طرح defend کر رہے تھے یہ ان کا اپنا right ہے لیکن ان سکولوں میں پہلے والے بچے ان کے بچے نہیں ہیں ان کے نہیں ہیں وہ ہمارے بچے جو بات میں نے شروع میں یہ کی تھی جو کہ پرویس صاحب نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں وہ سکول ٹائم تھا دس ساڑھے دس کا واقعہ ہو رہا ہے یہ وہ ٹائم ہے تو وہ سکول ٹائم تھا وہ ہوم ٹائم تو تھا نہیں کہ بچے جو ہے جو ہے وہ جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے چونکہ ایک unfortunate incident ہو گیا accident ہو گیا ایک fatal accident ہو گیا بچوں کا تو یہ معاملہ report ہو گیا اور میڈیا میں بھی آ گیا کچھ ایسے واقعات پتہ نہیں اس طرح کے اور کتنے ہوتے ہوں گے کیونکہ یہ تو ایک urban site میں ہو گیا کیا اس کو ہم قتلے سہو میں گردان سکتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں کیونکہ اس میں intention نہیں ہے نا نہیں قتلے سہو ایک قتلے عمد ہوتا ہے جس میں intention ہوتی ہے ایک قتلے سہو ہوتا ہے جس میں intention نہیں ہوتی ہے یہ وہ ہی ہوگا کیونکہ میں انگلیش میں law پڑھا اس لئے مجھے سہر کا پتہ نہیں چلے گا جو آپ کہہ مجھے نہیں یہاں پر ایک بریک لینی ہے جانے سے پہلے وہ تمام والدین جن کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں خاص طور پر پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطاً بچوں کو نمکو بسکٹ دے کر بھیجا کرے تاکہ ان کے اسادسہ انہیں سکول ٹائم میں کم از کم باہر نہ بھیج اس پر مزید بات کریں گے بریک کے باس ٹی ویدا بات کر رہے تھے کہ سرکاری سکولوں کے جو اسادسہ ہے ان کا رویہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کے ساتھ کیوں بہتر نہیں ہے راشد منظور دیکھیں اویس اسادسہ کے رویہ کہ ہم صرف ایک انسیڈنٹ سے ہم بات جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ تو رپورٹ ہو گیا نا تو ہمیں پتہ چل گیا جو رپورٹ نہیں ہوئے کیسز کیا رویز بکر صاحب یہی کہہ رہے تھے کیسز ہر چار شیئے بینے میں ایک رپورٹ ہوتا ہے جو سرفیس پہ چیزیں نہیں آتی کیا وہاں پر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسادسہ کی بات نہیں مانتے کیا اسادسہ وہاں پہ سٹوڈنٹس سے کام نہیں کرواتے ایونکہ سکولوں کی صفائی تک بھی ہو رہی ہوتی ہے رپورٹ بھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں ایسی بات نہیں ہے معاملہ یہ کہ اگر اس کیس کی گہرائی پر گہرائی میں جائیں گے نا تو میرے نہیں خیال کہ ٹیچر براہ راست جس میں ملوث ہوگا اور دوسرا اس واقعے کے علاوہ جو سرکاری سکولوں کے اسادسہ ہیں خاص طور پر ان کا اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے جو مولا بخش کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے جو سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے جو ٹیچرز ٹریننگ کے علاوہ جو ٹیچرز سے کبھی الیکشن میں کام کروایا جاتا ہے کبھی پولیو کمپین میں کام کروایا جاتا ہے کبھی اس کے علاوہ ان سے سرکاری جو جماعت ہوتی ہے حکومت کے اندر اس کے جلسے بھی بھرے جاتے ہیں اگر یہ سارے کام اسادسہ نے کرنے ہے تو پھر ان بچوں کے ساتھ یہی ہوگا ہے نا راشد نہیں تو ان سارے کاموں کی وجہ سے تو آج ہی ابھی تھوڑی دور پہلے سی او صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے کیونکہ آفیس کے سامنے آج سارا دن درنا رہا ہے وہاں پہ اسادسہ نعرے بازی کرتے رہے ہیں منسٹر کے خلاف بھی اور سی او کے خلاف بھی سیکرٹری کے خلاف بھی سب کے خلاف وہ نعرے بازی کرتے رہے ہیں پیل صاحب پوچھنا ہمیں چاہیے تھا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اچھا رانہ دیاکت صاحب آپ کو قسم ہے اپنی خوبصورت مسکراہت کی آپ نے اپنے کریئر میں دیکھا یا اب بھی آپ پریکٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کے اسادسہ کو جلسوں میں حاضری کے لیے بلایا جاتا ہے اچھا میں ایسا ویسے میں یہ جو اٹھارہ مہینے کا یا سولہ مہینے کا پیریڈ ہے اس میں کم از کم میں نے لاہور لیول پر ایسا کوئی پروگرامی دیتا ہے میاں والی میں وہ بھی سننے میں آتا اچھا دوسری بات ہے بقاعدہ اسادسہ کو کیا وربل ہی کہا جاتا ہے کہ تسیلیوں پہنچنا تاڑی حاضر لگے گی میں بتاتا ہوں ہاں بلکل ہوتا ہے اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم الیکشن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں جن لوگوں نے نئے ووٹس کا اندراج کروانا ہے وہ کروانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیلی ایک انگلیش ٹیچنگ کی ٹریننگ چل رہی ہے ایک بات بتائیں لیاکت صاحب کہ پنجاب ٹیچرز یونین کے آپ جنرل سیکٹری ہیں کبھی اس مسئلے کو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ٹیچرز کو خاص طور پر اس طرح سے جلسوں میں بلا کر ان کی تزہیق نہ کی جائے جی بلکل ہم کنڈیم کرتے ہیں اور بقیدہ اس کے خلاف اتجاج کرتے ہیں ہاں بلکل ہم نے اس کے خلاف بلکہ ٹیچرز کی جب بیوٹی ہیں انہوں نے توار بزاروں میں لگائی یا رمضان بزاروں میں لگائی سب ہم نے سب کو چھوڑ دیں یہ بات بھی سمجھ آتی کہ ایک سرکاری جو حکمرہ جماعت ہے اس کے جلسوں میں حاضری لگائی جائے اسادزہ کی یہ دیکھیں پرانا کلچر جو جیسے اس ملک میں رواج پایا اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو لاہور لیول پر جو میاں والی کی آج باندھ کی وہ بھی سننے میں آئی تھی لیکن دیکھیں نہیں یہ ویسے ایک چھوٹی سی بات میں اس میں کہوں گا نا کہ اسادزہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگتی ہیں الیکشن میں بھی ڈیوٹیاں لگتی ہیں یہاں پہ ایسے ایسے کیسز بھی ہیں بہت سارے ایسے افسران ہیں جن کو بعد میں نوازا گیا صرف اس بیس پہ کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ جو اسادزہ کی ڈیوٹیاں لگی تھی یہ اس وقت مطلب کہ سی او تھے یا ایڈیو تھے کبھی ایڈیو بھی ہوا کرتے تھے یہ ایڈیو تھے انہوں نے ہمیں الیکشن جتوانے میں بڑی ہلپ کی لہذا ان کو بڑا عدہ دیا جائے ایسے ایسے کیسز بھی تو رپورٹ ہوتے رہے ہیں اور بہت سارے ایسے افسران رہے ہیں جن کو اس بیس پہ دوبارہ سے ایکسٹینشن دی گئی اور دوبارہ سے وہی اسی عدد پہ اس حوالے سے اسادزہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیز ہوں اسادزہ کے اوپر برد پریشر ہو کیا اسادزہ کو اس طرح سے سرکاری جماعت کے جلسوں میں استعمال کرنا ہو پی ٹی آئی میں نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہ ہوا بات یہ ہے کہ دیکھیں جو استاد ہے جو ٹیچنگ یونٹ میں ہے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کی غیر تدریسی جگہوں پہ جہاں پہ بھی اس کی اپائنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ ڈسپلین جانتا ہے میں ہم اس کی اوپر بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف جلسے کے اندر حاضری کیوں لگائی جائے خیر جلسوں میں اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل ورکرز کو لے کے جاتا ہے اور یہ اگر گورنمنٹ اس لیے لے کے جاتی ہے کہ وہاں جائے گی جلسہ گاہ کو بھرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل ورکرز کے تحت ان کو لے کے جانا ہے تو یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے جو ایڈیو یا سی وہ ان کو دیکھنا چاہیے برے گا تو اس کو دیکھنا چاہیے یہ انسٹریکشنز وربل ہی آتی ہوں گی اس ملک میں بہت ساری انسٹریکشنز انگلی کے اشارے سے بھی آتی ہیں اور وربل ہی بھی آتی ہیں لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ پنجاب میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ بارہ تیرہ لاکھ بچہ ہمارے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ ساتزہ پڑھا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ پورے سال کا ڈیٹا لے لیں آپ کو سرکاری سکولوں میں زیادہ سے زیادہ سو کے قریب آپ کو کیسز جو ہے نا راشد منظور اس بات کا جواب دے چکے ہیں وہ کیسز وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں میں بھی یہی آپ کو کہہ رہی تھی جو ریپورٹ ہوگی لوگ آویر ہیں اگر کہیں پر لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے والدن نہ بھی بولے تو وہاں کے جو سماجی لوگ ہیں وہ اس پہ والد ہاتے ہیں انجیوز آپ کی وہاں ملک میں بیٹھے ہوئی ہیں دیکھ رہی ہیں ایک سوال ایک بات بتائیے گا آپ جب کلاس میں پڑھانے جاتے ہیں تو آپ اپنے سٹوڈنٹس کی آنکھوں میں اپنے لیے در دیکھنا چاہتے ہیں یا احترام دیکھیں میری بات سنیں آپ جب سے یہ مار نہیں پیار کا سسٹم پالیسی در دیکھنا چاہتے ہیں پالیسی جب سے لاغوئی ہے دیکھیں ہمارا جو کلاس نائنٹھ کا ٹینٹھ کا ایٹھ کا بچہ ہے میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منشیات کی طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ انہیں مارتے ہیں نہیں مارتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے ہائی سکولز میں اتھارا اتھارا گھنٹے ہائی سکولز میں جو بچے ڈرکس کرتے ہیں ان کے اسادسہ کونے مارنے کی اجازت ہوتی ہے نہیں لیکن اس کو اسلاح کے لیے اسلاح کے لیے لیکن آپ کے پاس آپ کے پاس مارنے کی لیجلہ خورتی نہیں ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹ ڈبڑ دیا جب ہے لیکن صاحب غلط کلاس میں بچوں کو ڈانٹ ڈبڑ دیا جب ہے لیکن صاحب میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے سٹوڈنٹ کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر چاہیے یا احترام چاہیے نہیں احترام چاہیے دیکھیں احترام کیسے آئے گا در سے مارکی نہیں ایسی مارک بھی نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی بچہ ایسی حرکت کلاس میں کرتا ہے کہ جو معاشرہ یا اخلاقیہ سے گری ہوتی ہے تو اس کو ضرور پنش کرنا چاہیے کیسے اس کے دو طریقے ہیں اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ اس کو زبانی طور پر بھی سمجھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہلکی سی پنش کر لے یہ ہلکی سی کیا میار ہے جیسے مولانا شرانی نے کار تھا نا خواتین کو ہلکی ہلکی مارک مارک دے دیں یہ ہلکی سی کیا میار ہے ہلکی سی پیسے گھر میں والد ہیں بھی تو بچے کو یہ کار تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے کام نہیں کرتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ جس کے ساتھ کوئی میس بیہر کیا ہوتا ہے بچے نے اس کو تھوڑا سا سکور بچے کی اصلاح ہائیں ایک حادی کے اندر رہتے ہوئے اس ناہیت کے ہم کس ملک میں رہے ہیں ہم سے یہاں پر اسادسہ بیٹھ کر مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ ایک جس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کوئی جسٹیفیکیشن قابلے پوری دنیا میں سے کنڈن کیا جاتا ہے بھائی مجھے بتائیں نا آپ کا آپ کا معاشرہ اپنے بچوں کو کہاں پر تحفظ دے رہا ہے آپ تو اس کو پارک میں بغیر ٹکٹ کے گھچنے نہیں دیتے آپ اس کو میٹروں پر چڑھنے نہیں دیتے کہاں بچوں کے رائٹ کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں کہ استاد کا کام ہے پڑھانا اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا تربیت کرنا دیکھیں تربیت میں استاد اگر وہ بھی روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے اگر وہ کہیں پر بچے کو ڈانڈ دیتا ہے یا ہلکیا سا تھپر لگا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہاں پر تو پڑے لکھے لوگ جو ہیں جو ڈاکٹرز ہیں یا بڑے بڑے گھتا ہے ان کے گھروں میں بھی سیف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے نوکروں چھوٹے جی بات پھر میں بریک پہ جا رہا ہوں کہ کیا جو مارنے والا نظام تعلیم ہے وہ دنیا میں پروسپر کر رہا ہے یا نہ مارنے والا دنیا میں میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میری بات سنیں اب دنیا بھی اس پہ سوچ دیئے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بڑے گی اس کے بعد ناہید اور راشد کی بھی رائے لوں گا ناظرین میں آپ کے ایلیڈ سی بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہی سے اپنی ڈسکشن کا سلسل آگے بڑھائیں گے سٹیوی داس گورنمنٹ پرائمری سکول براکہ کے استاد علی رضا کے اس ایکٹ سے شروع کیا تھا جس میں اس نے ایک پرائمری کے بچے کو ذاتی کام سے باہر پھیجا جس کے بعد ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈسکشن اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اس پلاتفارم کے اوپر بھی یہاں پر لانا نیاقت صاحب موجود ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں راشد منظور صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر کارسپونڈنٹ ہے ایڈوکیشن بیٹ کہ آپ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں بچوں کے اوپر مارنے کو بچوں کے اوپر تشدد کرنے کو راشد نہیں ہے جسٹیفائی نہیں کرتا کوئی بھی میں کب جسٹیفائی کر رہا ہوں معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے کی اصلاح کے لیے اس میں تھوڑا سا خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے نقصان زیادہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں تو کوئی ایسی مزاکے والی بات نہیں ہے ہاں نہیں جو سوال میں نے رانہ لیاکت صاحب سے کیا تھا کہ دنیا کے اندر وہ اقوام ترقی کر رہی ہیں جن کے اسادسہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں یا وہ اقوام ترقی آفتا ہے جن کے اسادسہ بچوں کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیا وہاں کے بچے شرارتیں نہیں کرتے ہوں گے کیا وہاں کے بچے بتتمیزی نہیں کرتے ہوں گے راشد سر پاکستان کے بڑے بڑے بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے پولیٹیشن بڑے بڑے پروفیسرز ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر آپ ڈسکشن کریں نظام جو ہوتا ہے راشد وہ ایکسپشنز کے لیے نہیں بنایا جاتا نظام اور مستثنیات کو مدنظر رکھ نہیں بنایا جاتا ناہیف نظام جو ہوتا ہے میرا ایک سوال ہے کہ ایک بچہ جو ہے ایک بچہ جو کہ گھر سے نکلتا ہے سکول کے لیے وہ سکول نہیں پہنچتا اور وہ رینٹ پہ بائیک لے کر ون ویلنگ کرتا ہے اس کی اصلاح کا مجھے بتا گیا آپ کے پاس اس کو مارنے کا تو کم از کا مارنے نہیں مجھے بتائیں کہ وہ جان دے دیں وہ ٹھیک ہے جان اس نے تو دی نہیں یہاں پہ تو جان لی گئی اور وہ بھی سکول ٹائم میں ملی ہے آپ دیکھیں نا مطلب کہا گیا بچے کو کوئی نمکو لے آؤ ٹھیک ہے آپ کی انٹینشن بولنی کی انفورچنیٹ انسیڈنٹ ایک ہو گیا بچے کوئی کہا ہے نا اسے کہ بھی بھر بیسہ آپ نے کہا انیشل رپورٹ میں بھی یہی آیا ہے یہی آیا ہے چلے اگر کسی نے بھی ایک سکول کے ایمپلائی نے یا سکول کی ایڈمیسٹریشن کے کسی بھی میمبر نے ایک بچے کو سٹوڈنٹ کو سکول ٹائم میں نمکو لینے کسی بھی کام سے باہر بھیجا تو یہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے اور انفورچنیٹلی وہ یہ ہوا ہے کہ ایک جان سے گیا ہے ایک جو ہے وہ زخمی ہے یہ تھی ویری سیڈ ویری ویری جو ہے ٹچنگ قسم کا یہ انسیڈنٹ ہے جس کا مطلب کوئی ریپلیسبل نہیں ہے نا ارپرابل لاؤس ہو گیا ماں باپ کا بچہ تو جلا گئے ایک قیمتی جان تو چلے گئی لیکن بات تو سسٹم کی ہے جس طرح یہ کورپوریل پنشمنٹ کو جو ہے اس کو میرا رانہ لیاکت آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال ہے ناہیر آپ سے کہ اگر استاد کے خیال میں بچہ ایک غلط کام کر رہا اور اس کو مارا جا سکتا ہے تو اسی بچے کے خیال میں اگر استاد کو غلط کام کر رہا ہے نہیں میری بات سنیں کوئی غالی دے رہا ہے مارتے ہیں اور مارنے سے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس طرح سٹوڈنٹس نے سکول سے باہر نکل کر اپنے سٹوڈ اسادسہ پر فائرنگ کر دی یہ واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی نفرت آجاتی ہے نفرت اور ہیٹرڈ آجاتی ہے کہ اپنے پیرز کو بجائے وہ ایک آنر اور ایک محبت اور اس طرح احترام دے ان کے اندر ایک ریونجیس ایچیچیوڈ آجاتا ہے تو یہ کہنا کہ جی آپ اصلاح کے لیے مارے نہیں آپ اصلاح کے لیے آپ اپنی اصلاح کریں آپ مت اس لیول تک لے کے جائیں کہ آپ کو اس کے اوپر کوئی فیزیکل کچھ اچھا رانا لیاکت صاحب ایک آخری سوال کہ بھلے آپ کے خیال میں تھوڑا سا مارا جا سکتا ہے تھوڑا سا مارے جانے سے جو تھپڑ کی شدت ہے ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے لیکن ایک گھاؤ جو ہوتا ہے روح کے اوپر بھی لگتا ہے ایک گھاؤ جو ہوتا ہے عزت نفس کے اوپر بھی لگتا ہے وہ اگر گھاؤ آپ کے خیال میں بھرا جا سکتا ہے نہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس قدر اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے کس قدر سر کس قدر میری بات سنیں پیرامیٹر کیا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ بچے کو ایک ہلکا سا اگر تھپڑ لگا دیتے ہیں جس سے اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں پڑتا اور اس کی عزت نفس پر یار عزت نفس دیکھیں میری بات سنیں اگر اس نے ایسا تو کسی بچے کی عزت نفس کو بجرور کیا ہے تو آپ نے اور اس میں فرق کیا ہوا بہت بہت شکریہ رانا دیاقت صاحب بہت بہت شکریہ اور راشد منظور صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اپنے فیڈ پیکس ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ